ابھی تک جتنی ہم نے ایسی او پڑی اس میں میں نے آپ سے ایک ریکویسٹ یہ کی تھی کہ آپ آڈٹ سے سٹارٹ کریں آڈٹ یویلی میرا نمبر ون سٹیپ ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ آپ ہر ویب سٹیٹ کی آڈٹ کریں یا ہر ایک پروسس آڈٹ سے سٹارٹ کریں آلدھو اٹس اگر سٹیپ لیکن جب ایکچول ایسی او کی بات کرتے ہیں سب سے امپورنٹ چیز جو سب سے پہلے چیز ہم نے کرنی ہوتی ہے وہ ہے کیورڈ ریسرچ کیورڈ ریسرچ ہم نے بڑی ڈیٹیل میں پڑھی ہے ابھی میں آپ کو پہلے سٹیپ میں یہ کہوں گا کہ جب بھی آپ کسی بھی کلائنٹ کا کام سٹارٹ کریں تو آپ سٹارٹ کریں اس کی کیورڈ ریسرچ سے اور کیورڈ ریسرچ کرنے کا طریقہ جو میں نے بتایا تھا کہ آپ کچھ بیس آئیڈیاز لے لیں یہ بیس آئیڈیاز بسیکلی ڈیپینڈ کریں گے کلائنٹ کا بزنس کیا ہے اور اس کی کیا پروڈکٹس ہیں یا سرویسز ہیں اور وہ کیا اصل میں کیا لوگ سرچ کر رہے ہیں اس کی پروڈکٹس اور سرویسز کے بارے میں وہ آپ کو آئیڈیاز دیں گی جسے ہم نے موائلز کی بات کی تھی کپڑوں کی بات کی تھی اور ہم نے دوسری پروڈکٹس کی بات کی تھی لوگ کیا لکھ کے سرچ کریں گے یہ آئیڈیاز بیٹھ کر لکھ لیں آپ کو نہیں پتا کلائنٹ سے پوچھیں کیونکہ یہ کلائنٹ کا بزنس ہے اور آپ نے کلائنٹ سے ہلپ لینی ہے تو آپ کو مارکٹنگ آتی ہے آپ کو دنیا میں ہر بزنس نہیں آتا تو اگر آپ کو لگے کہ آپ کو نہیں آتا آپ کلائنٹ سے بات کریں انہیں کہیں جی کہ آپ اپنے کسٹمر ہوتے یا آپ نے اپنے بزنس سے پرچیزنگ کرنی ہوتی تو آپ کیا سرچ کرتے ہیں آپ ذرا ان سے ایک پانزز پندرہ بیس جتنے بھی کیونکہ آپ ان سے نکلوا سکتے ہیں ان سے سرچ کیوریز ان سے پوچھیں کہ جی آپ کیا لکھ کے سرچ کریں گے اگر آپ نے اپنے بزنس کو دھونڈا ہوگا جب آپ یہ پوچھ لیں گے تو آپ کو کافی ہلپ مل جائے گی کہ اچھا یہ وہ کیوریز ہیں جن پر کلائنٹ کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ کن کو دھونڈ رہا ہے اور کن کو رینک کرنا چاہ رہا ہے پھر آپ جائیں گے گوگل کے ٹول میں اور جا کے ان کیوریز کی ریسرچ کرنا شروع کر دیں گے جب آپ ون میں ون ساری کیوریز کی فائلیں مینٹین کریں گے اپنے پاس اس کو ڈانلوڈ کر لیں گے نیکس ٹیپ آپ یہ کریں گے کیوریز کے اندر ہی جو نیکس ٹیپ ہے وہ یہ ہوگا کہ آپ نے جب بیس کیوریز کر لی ہیں بیس کیوریز کے بعد آپ انہی کیوریز کو ایکسپینڈ کریں گے تو کلائنٹ اگر آپ کو ایک ورڈ بتایا تھا یا آپ کو اگر ایک ورڈ پتا تھا آپ اسے ملتا جلتا یا دوسرا ورڈ کیا ہوگا آپ وہ کیوریز ایکسپینڈ کریں گے کہ لوگ اگر ایک شلوار کا بھی سرچ کر رہے ہیں تو کرتہ شلوار بھی سرچ کریں گے تو اس طرح سے اگر لوگ سمارٹ فون سرچ کر رہے ہیں تو موبائل فون بھی سرچ کریں گے یہ دونوں سینونیمز کے طور پر یا ایک آلٹرنیٹ ورڈ کے طور پر کھیلائے جاتے ہیں دیپینڈ کرتا ہے کہ آرڈینس کون سے ورڈ کو زیادہ پریفر کرتی ہے پرڈکٹ ایک ہو سکتی ہے سرچ کی جو پیرامیٹرز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں تو آپ نے اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے ریلیٹیڈ کیوریز میں اور ایلٹی میٹلی آپ نے سینونیمز میں جانا ہے اور دوسرے جو لانگ اینڈ یا لانگ تل کیوریز ہیں جو کہ ریلیٹیڈ کیوریز میں کاؤنٹ ہو جائیں گے کہ آلٹرنیٹ کیوریز بھی ان کو آپ کہتے ہیں آپ سیکنڈری اور ٹرشری کیوریز کے پر بھی چلے جائیں گے کہ اگر ایک سمارٹ فون سرچ کر رہا ہے تو اسیسریز بھی سرچ کر رہا ہوگا تو اس طرح سے آپ نے کیوریز کی ایک بہت زیادہ جو ہے وہ ایک بھرمار اپنے پاس رکھنی ہے تاکہ آپ کے پاس کم از کم آئیڈیاز کی لیمٹیشن نہ ہو لوگ سرچ کر رہے ہیں آلماس ہر چیز سرچ ہو رہی ہے آپ نے اس کو رائٹ کیوریز کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے پہلا سٹب یہ ہے کہ آپ میکسیمم کیوریز کی کو ایکسپینڈ کریں آپ جتنے زیادہ کیوریز اپنے پاس لکھیں گے جتنے زیادہ کیوریز ریسرچ کریں گے اتنی زیادہ ایکسپوزر آپ کو ملے گا اور ایکسپوزر بہت ضروری ہے ایکسپوزر کیا کرتا ہے بیسیکلی ایکسپوزر جو ہے وہ آپ کو ایک بزنس کی پوری انسائٹس دیتا ہے کہ یہ ایک بزنس کس کس طرح سے سرچ ہو رہا ہے تو اگر آپ اپنے ایکسپوزر کو لیمٹیڈ رکھیں گے صرف ایک دو چار کیوریز کے اوپر رکھیں گے آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ باقی لوگ جو ایک ہو سکتا ہے اس سے بڑی آرڈینس ہو جو ایک ڈیفرنٹ نام سے یا ڈیفرنٹ ورڈ سے اسی پر آرڈکٹس سرچ کر رہی ہو تو جب آپ ایک بہت پورا ایکسپوزر لے لیں گے اس ایکسپوزر سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ اس کیورٹس کو ایکسپینڈ کریں گے کانٹینٹ کریٹ کرنے میں آپ کو ہلپ ملے گی تو ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اچھی ایسیو کرنی ہے تو کیورٹس سرچ اچھی کریں اس لیپ ون پہ اگر آپ مس کریں گے اس پہ ٹائم آپ نہیں سپینڈ کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ کی پوری ایسیو اس کے اوپر ریلائے کر رہی ہوگی اور اگر اس پہ ٹائم اچھا نہ ہوا تو باقی ایسیو جو ہے وہ بیسلس ہو جائے گی اور الٹیمیٹلی آپ کو ریزلٹس نہیں ملیں گے اور وہ ایک انسرٹینٹی کا جو ہے ایک پوزیشن آتی ہے جہاں پہ کلائنٹ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ کام اچھا کر رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن ریزلٹ پھر بھی نہیں آ رہے اصل میں کچھ چیزیں کیورڈ سے بھی جڑی ہوتی ہیں کہ جن کیورڈ پہ آپ کام کر رہے ہیں وہ یا تو ٹھیک نہیں تھے یا تو بہت زیادہ کمپیٹیو تھے یا بہت کم سرشید تھیں اس کی یا آپ بالکل ارلیونٹ تھے تو یہ چیز پہ دھیان رکھیں نمبر ون سٹیپ کیورڈ ریسرچ ہے کیورڈ ریسرچ کو آپ پروپرلی کریں اور اس کو جتنا ایک سپینڈ کر سکتے ہیں اتنا ایک سپینڈ کریں